اسلام علیکم ویلکم دو میرے چینل والک میں سام کا کامنٹ ڈکھ لیں پھر ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائپ ہی کر دیجئے گا آپ سب کی فرمائش کی اوپر جی میں آپ کو اوپن شرٹ کی کٹنگ کا طریقہ آج بتاؤں گی اوپن شرٹ میں ایک چھوٹا سا ایک جو ہے وہ ایک پوائنٹ آپ کہہ لیں ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے فرنٹ پیس جو رکھنا ہوتا ہے وہ ہم نے کتنا بڑا رکھنا ہے کہ ہماری اوپن شرٹ جو ہے دبل پریس جو ہمیں پٹی گو پر پٹی شڑھاتے ہیں وہ بھی پرفیکٹ آجائے چھوٹا بھی نہیں ہو اور زبردست ہی بن جائے میں نے کچھ دن پہلے جو ہے ایک ڈریس دکھایا تھا تو آپ سب کی جو فرمائش تھی کہ ہمیں جو ہے نا وہ کٹنگ کر کے دکھا دیں تو آج میں آپ کو اوپن شرٹ کی بہت ہی آسان کٹنگ بتانے والی ہوں اور جو طریقہ میں بتانے والی ہوں یہ ہر سائز کے لیے ہے آپ بعد میں یہ نہیں کہیے گا بڑے سائز میں کتنا رکھیں چھوٹے میں کتنا رکھیں ہر سائز کے لیے اتنا ہی ہے مطلب میں آپ کو طریقہ جو بتاؤں گی وہ آپ کسی بھی سائز میں اسی طرح سے بنائیں گی سب سے پہلے آپ نے بیک سائز لے لنی ہے بیک سائز کے آپ نے جتنی لیندھ رکھنی ہے جتنا گھیرہ رکھنا ہے اگر تو آپ اے لائنڈ رکھنے ہیں اتنا گھیرہ رکھنے ہیں اگر آپ سیدھے سٹریٹ کے میز رکھنے اتنا رکھنے وہ اب کوئی ایشو نہیں ہے کسی بھی سائز میں آپ چھوٹے سے لے کے بڑے سائز تک جو بھی سائز رکھنا ہے اس کی بیک سائیڈ کا پیس اتار لیں اس کو یوں ڈبل کر لیں اب بیک سائیڈ کے پیس ہے جب ہم نے فرنٹ سائیڈ والی پیس اتار لیں ہے اس میں ہم نے کپڑا کتنا ایکسٹرہ لینا ہے یہی پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے اور اس کے بعد ہم نے کٹنگ کر کے اس کو پٹی کیسے لگانی ہے مطلب اس میں صرف دو چیزیں ہی ہوتی ہیں ایک تو ہمیں کٹنگ کتنا ایکسٹرہ کپڑا کرنا ہے دوسرا جب ہم پٹی لگاتے ہیں وہ ہم نے کہاں رکھ کے لگانی ہے اور کیسے لگانی ہے صرف یہ دو چیزیں ہیں اگر آپ یہ سیکھ لیں گی تو کسی بھی سائز میں اپرشنٹ آپ بنا لیں گی ٹھیک ہے جی اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرنٹ والے پیس ہم نے کتنے بڑے لینے ہیں فرنٹ والے پیس جو ہے بیک والے پیس سے میں نے تقریباً دو انچ کے نزدیک ہے پورا دو انچ بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس کپڑا ہوئے ایک پوائنٹ میرا کم ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک پوائنٹ میرا کم ہے دو انچ لے لیں اب دو انچ کپڑا کروکے میرا پاس کپڑا تھوڑا کم تھا تو میں اس لئے اندر مارچن تھوڑا کم دوں گی اس لئے میں ہر چیز آپ کے ساتھ ٹیٹیل سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی بعد میں آپ کے لئے کنفیوجن نہیں رہے دو انچ کپڑا آپ لے لیں ایکسٹر ٹھیک ہے جی اب اس کپڑے کو ڈبل کر لیں اب دو اسے ہو گئے ٹھیک ہے جی یہ لیدہ ہو گیا اور یہ والے دو پارٹ لیدہ ہو گئے اور دو انچ چوڑا اپنے کپڑا دے لینا ہے اب ہم نے ایسے رکھنا ہے ایسے رکھ کے اب نشان ہم لگائیں گے اب یہاں تک ہم نے ایکسٹر کپڑا رکھا ہے لیکن ہم نے اس کو فولڈنگ یہاں سے کرنا ہے ایک سلائی کا مارچن آپ نے چھوڑ کے اس کو کٹ لگا لینا ہے ایسے ٹھیک ہے جی اب دیکھ لیں اچھے سے نزدیک سے اب اس سائیڈ آ جائیں یہ دیکھیں جہاں پھر پورا آ رہا تھا اس سے تھوڑا سا آگے کٹ لگانا ہے مطلب ہم نے فولڈنگ یہاں تک پوری نہیں کرنی ہے ایک سلائی کا مارچن چھوڑ کے ہم نے فولڈنگ کرنی ہے بیک والے پیس کو ہٹا دیں اب یہ دونوں کٹ ہیں ان دونوں کٹس کو پکڑیں اس طرح سے اور ان کو فولڈ کر لیں آپ پریسے کر لیں آپ کپڑے کے اگر ہاتھ سے لان کارٹن کچھ بھی ہے اس طرح کا ہاتھ سے ہو سکتا ہے آپ ہاتھ سے کر لیں اگر آپ اس کو پریس کر لیں ٹھیک سے اب میں آپ کو اس پر پیپر لگانا بتاتی ہوں پیپر کے پٹی جو ہے جی وہ آپ نے پوری ایک انچ لینی ہے تو آپ کو یہ کپڑا زیادہ رکھنا پڑے گا سوا دو انچ لینی پڑے گا مجھے پٹی چوڑی پسند نہیں ہوتی ہے اتنی زیادہ فرنٹ والی پٹی بہت چوڑی اچھی نہیں لگتی ہے اور خاص کر کے بچوں کے لیے تو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے تو میں نے یہ دیکھیں دو پوائنٹ چوہے ہیں ایک انچ سے دو پوائنٹ چوہے ہیں میں نے یہ دیکھیں فوکس ہو رہا ہے اسے میں کوشش کر رہی ہوں کہ اچھے سے فوکس ہو جائے ٹھیک ہے ایک پوائنٹ دو پوائنٹ میں نے کم لیا دو پوائنٹ میں نے کم لیا ٹھیک ہو گیا اب length میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے ساتھ پٹی کی پوری کر لیا یہ دوسری پٹی چلیں جی آپ بتاتے ہیں اس کو کیسے لگانا ہے جب ہم نے کپڑے کو فولڈ کیا ہے یہ والا اس کو ہٹا لیں اس کو ہٹا کے اب یہ جو ایک تریز سے بن گئی ہے ایک نشان سا بن گیا ہے اس پٹی کو ہم نے کپڑے والی سائٹ کی طرف شرٹ والی سائٹ کی طرف یہاں پہ رکھ کے اس طرح سے جوڑنا ہے یہ پریس سے آپ نے اس کو جوڑ لینا دونوں سائٹ کی پٹیاں آپ نے ایسے جوڑ لینا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے رکھ کے دیکھنا ہے ایک اس سائٹ پہ آئے دوسری اس سائٹ پہ آئے دونوں الٹی سائٹس ہیں دونوں کے فرنٹ سائٹس ہیں یہ نہ ہو کہ آپ ایک کو اس سائٹ پہ لگا لیں ایک کو اس سائٹ پہ لگا لیں اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اس طرح سے پہلے دونوں پارس کو اپنے سامنے رکھیں اب یہوں آپ کے سامنے آگئے ہیں ایک دوسرے کے سامنے آگئے ہیں آپ کو پتہ چل گیا یہ بھی الٹی سائٹ ہے یہ بھی الٹی سائٹ ہے اب یہ نشان اس کا نشان ہے اس کا نشان اب ظاہری بات ہے ہم نے کٹھے کپڑے کو اس طرح سے کیا تھا تو وہ الٹا نشان لگا ہوا ایک کے اوپر اس کو ہم سیدھا کر لیں گے اس طرح سے اور اس کو ہٹا دیں گے اور اندر کمیز والی سائٹ کے اوپر رکھ کے یہ پٹی لگا دیں گے ہاں جی پٹی لگانے کے بعد اس کپڑے کو ہم نے ایسے چھوڑ دینا ہے اور پھر اس کا جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا ہے تھوڑا سا اس طرح سے کر کے اس پٹی کے اوپر رکھیں گے اور یہاں پہ ہم سلائیڈ لگا دیں گے فرنٹ والی سائٹ جو ہم نے اوپر والی سائٹ پہ رکھنی ہے اس کے اوپر آپ چاہے تو دو سلائیاں لگا لیں کورنر پہ بھی لگا لیں ویسے ادر ویس آپ ایک سلائیڈ لگا کے اس کو پہلے جوڑ لیں ہاں جی اب یہ دونوں سیدھی سائٹ ہیں فولڈنگ کرنے کے بعد آپ نے یہ فرنٹ والی سائٹ زینا مطلب یہ الٹی سائٹ ہیں اب ایسے رکھ کے آپ نے اس طرح سے دونوں boyfriend کو پکڑنا ہے اور یوں بچھا لینا ہے بند والی سائٹ جو آپ نے رکھنی ہے وہ اس سائٹ کردی نی ہے اور جی سائٹ سے ہم نے کندے کی کٹنگ کرنی ہے وہ آپ نے اس سائٹ پہ کردی نی ہے اب آپ نے بیک سائٹ لینی ہے بیک سائٹ اس کے اوپر رکھنی ہے بند فولڈنگ والی سائٹ اس سائٹ ہی رکھنی ہے کھلی والی سائٹ جدہ سے کٹنگ کرنی وہ اس سائٹ رکھنی ہے اور رکھنی کیسے ہے جتنا ہم نے فالتو میں لیا تھا نا یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں جتنا کپڑا ہم نے فالتو چھوڑا تھا نا اور پٹی اندر والی سائٹ پہ لگائی تھی اتنے ہی گیپ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے مطلب یہ ایکسٹرہ چھوڑ دینا ہے کپڑا اور پورے کپڑے کو آپ نے اسی طرح سے اتنے ہی گیپ پہ رکھنا ہے یہاں پہ یہ بات آپ نے سمجھ لینی ہے اور یہاں پہ آپ چاہیں تو آپ پن لگا لیں پن لگانے سے یہ ہے کہ کپڑا آپ کا کٹنگ ٹائم جو ہے وہ ادھر ادھر سلپ نہیں ہوگا اور ایزی لی آپ کٹنگ کر لیں گے ساری پٹی کے اوپر ایک جیسا گیپ رکھ کے آپ یہاں پہ پن لگا لیں اس طرح سے لگانے کے بعد ہم نے جو ہے بعد میں اس کے اوپر اپنا نشان لگانا جس سائز میں بھی آپ نے بنانا ہے اور سائز تیرے کا آپ نے لگانا ہے یہ والی بیک والی سائز سے اس کو ایڈ نہیں کرنا ہے یہ ہمارا ایکسٹر کپڑا ہے یہ ہم نے پٹی کے اوپر پٹی چڑھانی ہے یہ ہمارا پورا ہو جائے گا ہم نے جب بھی نشان لگانا ہے اوپر والی سائز سے ہم نے اس کو کانٹ کرنا ہے تیرے کو بھی اور ساری جتنے بھی پٹنگ ہے اوپر والے حصے کے ساتھ ہم نے کانٹ کرنی ہے پوری کورنر سے رکھ کے نہیں ملانی ہے یہ بھی چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینی ہے اب اس کو اوپر اوپر آکے ہم کٹنگ کر دیں گے بعد میں اور یہ ہو گئی جی ہماری اوپن شرٹ کٹنگ اب ہم نے یہ کرنا ہے اس کو فرنٹ والی سائز سے جب ہم نے تھوڑا تھوڑا بند کرنا ہے تو ہم تھوڑی سی اوپر سے جو ہے گلے کی تھوڑی سی ایسے کٹنگ کر لیں گے تاکہ ہمارے سامنے جو ہے ایک طرح کا گلے کا تھوڑا سا نشان بن کے آ جائے اور ہمیں دونوں پٹیاں اوپر نیچے رکھنے میں آسانی ہو جائے یہ دیکھیں پٹی جب رکھیں گے نا تھوڑی سی کٹنگ نیپ کا تھوڑا سا کٹنگ کر لیں بعد میں اس کو جتنا سائز میں بنانا ہے وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اب اس طرح سے پٹی کے اوپر ہم پٹی رکھیں گے اور یہاں سے آپ نے جتنا اوپن رکھنا ہے اس کو اوپن رکھ لیں یہاں میں نشان لگا لوں گے اور یہاں سے پھر جتنا اوپن رکھنا ہے وہ اوپن رکھ لیں اور یہاں میں نشان لگا لوں گے اور ایک سلائی اس سائر سے لا کے یہاں تک ہم نے بس لگا کے اس کو جوڑ دینا ہے باقی یہ سارا اوپن شلٹ رہ دیا ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری اوپن شلٹ کی کٹنگ ہو گئی یہاں سے بھی اوپن ہو گیا اور یہاں سے بھی ٹھیک ہے سینٹر والا ہی سامنے بند کر دیا ہے اب اگر اب بند نہیں کرنا چاہتے ہیں اب کاش کروا کے اس کو لگانا چاہتے ہیں ویسے خود سے اوپن سا رہا ہو تو وہ بھی اسی طرح سے اس کو بند نہیں کرنے اس کے اوپر ایسے رکھ کے ہلکا سا پین لگا کے اوپر سے تیروں کو جوڑ لیں ٹھیک ہے جی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور سمجھ بھی آگئی یا تو اس سے ضرور ٹرائی کیجئے گا نیکس ویڈیو اتاکے لئے اللہ حافظ